سیر رحمان وغاہیم رب شروح لصدری ویسر لی امری وحل لقدہ تم مل لسانی یفقہ ہو قولی حب زنی علم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے گوز لا یار گوزز لا پیرے بچو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چارج کے گرد ایک فیلڈ موجود ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں سے فیلڈ لائنز امیٹ ہوتی ہیں اگر پوزیٹیف چارج ہو تو کنونشنلی فیلڈ لائنز آوٹورڈ لی جاتی ہیں اس چارج سے اوے موف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اگر نیگٹیف چارج ہو تو نیگٹیف چارج کے لیے کنونشنلی فیلڈ لائنز انورڈ لی جاتی ہیں پیرے بچو ایلیکٹر فیلڈ لائنز جب کسی سرفیس میں سے گزرتی ہیں تو اوزن فیلڈ لائنز کی تعداد کا نام الیکٹرک فلکس ہوتا ہے یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں نمبر آف فیلڈ لائنز پاسنگ تھو اینی سرفیس ایریا اس کاللڈ الیکٹرک فلکس فائ اکوز ٹو ای ڈاٹ اے مینز آپ کو ڈاٹ پرڈک لینا پڑے گا الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی ویکٹر اور ایریا ویکٹر کا اس کے بعد بیٹے ہم لوگوں نے پڑا تھا اگر ایک چارج کسی سفیر کے اندر موجود ہو تو اس سفیر میں سے جو ٹوٹل فیلڈ لائنز ہمیں ٹھوٹی ہیں یہ ٹوٹل فلکس ہوگا وہ ون بائی ایپسلون نوٹ انٹو جتنا چارج سفیر کے اندر موجود ہے پہلے بچوں اس کو ہم مزید جنرل سٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ گوزز نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کلوز سرفیس ہو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کلوز سرفیس کیا ہوتی ہے کلوز سرفیس سے مراد وہ سرفیس جو انڈر آپزرویشن ہو اور جب تک وہ انڈر آپزرویشن رہے اس کے اندر چارج کانسٹنٹ رہے یعنی اس کے اندر چارج کی مینگنیچوڈ کانسٹنٹ رہے نہ تو چارجز اس سرفیس سے باہر نکلے نہ مزید چارجز سرفیس میں دیورنگ آر ایکسپیرمنٹ آر اوبزرویشن اس سرفیس کے اندر انٹر ہو سکے تو یہ کلوز سرفیس کسی بھی شیف کی ہو سکتی ہے سپوز ٹرائنگل ریکٹینگل سفیر سیلنڈر یا اور بھی ضرور نہیں کہ ریگولر شیفز ہوں آر بھی ٹویری شیف اینی شیف کی لی جا سکتی ہے بس ایسی سرفیس جس میں مزید چارجز جب تک ایکسپیرمنٹ یا اوبزرویشن چل رہی ہے اس میں نہ سرفیس کے اندر آ سکیں نہ سرفیس سے باہر جا سکیں ایسی سرفیس کو کلوزڈ سرفیس کہتے ہیں تو گوزتلا یہ سٹیٹ کرتا ہے اگر ہمارے پاس ایک کلوزڈ سرفیس لے لی جائے اور اس کلوزڈ سرفیس کے اندر چارجز موجود ہوں ایک یا ایک سے زیادہ چارجز موجود ہوں تو بیٹے ٹوٹل فلکس یعنی ٹوٹل فیلڈ لائنز کی تعداد جو اس پوری کلوز سرفیس سے نکلیں گی یہ ٹوٹل فلکس کہلائے گا اور ٹوٹل فلکس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو سرفیس کے اندر جتنا چارج موجود ہے مگنیچوڈ آف چارج کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا وان اوور ایپسلا نوٹ سے تو ہم ورڈز میں یوں کہہ سکنے ہیں ٹوٹل الیکٹرک فلکس پہرے بچو اگر ہم یوں کنسیڈر کر لیں کہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیو چارج ہے کلوز سرفیس کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ پوزیٹیو چارج سے فیلڈ لائنز آوٹور نکلتی ہیں فلکس پوزیٹیو ہوتا ہے آوٹور فلکس ہوتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں the net outward normal electric flux through any closed surface is proportional to the total electric charge enclosed within that closed surface means جتنا چارج کا magnitude بڑھتا جائے گا چارج کے magnitude کے بڑھنے سے فیلڈ لائنز کی تعداد اور اس کے correspondingly electric flux بھی اس closed surface میں سے بڑھتا جائے گا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ magnitude of flux directly proportional ہے ہمارے چارج کے magnitude کے پہرے بچو ابھی تک ہم نے گوزیٹ لائنز کو جسٹیٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کسی closed surface میں سے total electric flux one over epsilon not multiply by total charge کے ایکول ہوتا ہے وہ چارج جو سرفیس کے اندر موجود ہے سرفیس سے باہر والے چارج ہمارے لئے consideration کے لئے ضروری نہیں ہے اب یعنی وہ ہمارے electric flux میں contribute نہیں کریں گے ہمارے سمپل کیس میں پہرے بچو یہ گوزیز لاغ گال فیڈرچ گوزز نے 1835 میں formulate کیا تھا مطلب اس نے پریزنٹ اس نے discover کیا لیکن اس کو publish اس نے 16 1867 میں کیا تھا پہرے بچو جو ہم نے ابھی اوپر statement دی ہے اس statement کے مطابق اس کا simple formula کچھ یوں لکھا جا سکتا ہے چارجز ان چارجز کو ہم نے کیوں سے ریپریزنٹ کیا ہے اور چارجز کافی زیادہ ہیں تو ہم نے ان کا نام designate یوں کر دیا q1 q2 q3 up to qn تو بیٹے یہ سارے چارجز close surface میں موجود ہیں تو ان کا flux کیا ہو جائے گا ان سارے charges کا sum کر لیا چاہے جتنے بھی close surface میں موجود ہے sum of charges multiply 1 over epsilon not یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ sum of charges کے لئے ہم symbol use کر لیتے ہیں capital q total charge and closed by the surface multiply by 1 over epsilon not total charge and closed by the surface divided by epsilon not تو اس equation میں جو capital q وہ sum of charges کو represent کر رہے total charge کتنا present ہے closed surface میں اور epsilon not کے ہے permittivity of free space dear students آئیے دیکھتے ہیں کہ gaussle law کو apply کرنے کیلئے necessary condition کیا ہے ہم نے statement سے یہ بات بار بار دوہ رہی ہے کہ کسی closed surface میں سے charge موجود ہونا چاہیے means ہماری necessary condition ہے gaussle last صرف closed surfaces پر apply ہوگا means اگر ہمارے پاس charges open ہوں گے یا surface سے باہر ہوں گے open system میں موجود ہوں گے ہم ان پر gaussle apply نہیں کر سکتے ہاں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مزید condition impose کر دیں گے ہر charge کے گرد ایک imaginary closed surface موجود ہے in short آپ کے پاس necessary condition یہ ہے کہ ہر charge کا flux calculate کرنے کے لئے gaussle law کے مطابق ہر charge کے گرد ایک closed surface must ہونی چاہیے پیارے بچوں آئیے جو فارمولا ہم نے پڑا تھا آئیے اس کو ڈی رائیو کرتے ہیں ہم ایک ڈائیگرام لیتے جو ہماری بنجاب ٹیکس بک بک سے ہی لی گئی ہے بیٹے اس ڈائیگرام کے اندر کوئی ایک arbitrary shape نظر آرہی ہے یا اس ری کوئی arbitrary shape جو surface سے close ہونی چاہیے اس close surface کے اندر charges موجود ہیں suppose ہم نے charges کا magnitude q1 q2 q3 q4 q5 q6 up to qn کئی سارے charges ہیں one سے لے n charges موجود ہیں پیارے بچوں ابھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کی necessary کنڈیشن کیا ہوگی آپ کو flux calculate کرنے کے لیے ہر charge کے گرد ایک imaginary surface close کرنی پڑے گی suppose پہلے charge کے گرد ہم consider کر لیں گے s1 جو نیکس لائٹ پہ نظر آئے گی آپ کو ڈیاغرام میں دوسری charge کے گرد s2 and so on last charge جو ہمارے دائیگرام میں دکھایا تھا کہ یہ لیجی ہمارے پاس ایک imaginary surface ہے close surface میں charges موجود ہیں q1 q2 q3 up to qn بیٹے ان charges کو مزید ہم نے سفیرز کے center پہ consider کر لیے جو black black circles نظر آ رہے ہیں یہ circles بتا رہے ہیں جو ہم نیسیسری condition لگائی تھی کہ ہر charge کا الیکٹی flux تب calculate کیا جا سکتا ہے جب charge کو کسی close surface کے اندر رکھا جائے تو ہم نے imagine کر لیا کہ ہر charge ایک surface کے اندر موجود ہے پہلے charge کے گرد surface s1 دوسرے charge کے گرد جو circle نظر آ رہے ہیں اس کا نام s2 سرکل نظر آ رہے ہیں آپ کو close surface وہ s3 اور جو ہی چلتے جائیں تو ہمارے last charge کے جو surface نظر آ رہی ہے اس کو sn کا نام designate کر دیں گے تو بیٹے ہم اس سے پچھلے ایک ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کوئی بھی اگر کسی کوئی charge کسی سفیر کے اندر پریزنٹ ہو تو سفیر کے اندر پریزنٹ charge کا flux یہ اس فارمولے سے find کیے جا سکتے 1 over epsilon not multiply by اس سفیر کے اندر کون کتنا magnitude of charge موجود ہے اس ہی کو apply کرتے ہیں ہر surface پر اگر ہم لوگ پہلے charge q1 کی بات کریں تو q1 charge کے گرد جو surface موجود ہے s1 s1 surface میں سے electric flux ہوگا q1 charge کا وہ یوں لکھا جا سکتا ہے flux through surface 1 s1 اس کو ہم نام دے رہے تھے اس flux کا 5 1 will be 1 over epsilon not into جو surface کے اندر charge ہے اور surface کے اندر magnitude of charge کتنا بیٹے q1 تو ہم نے q1 لکھ دیا اسی طرح دوسرا جو charge q2 ہے وہ دوسری surface میں موجود ہے s2 میں اس surface میں سے یا اس close surface میں سے جو flux ہوگا وہ ہوگا phi2 equal to 1 over epsilon not into q3 بیٹے اسی طرح third charge کے گرد surface نظر آ رہی s3 اس میں سے surface ہے s4 اس میں سے flux ہوگا 1 over epsilon not into q4 اگر یہ process continue رکھیں تو ہمارے پاس last surface sn جو last charge qn کے گرد موجود ہے اس میں سے flux ہوگا 1 over epsilon not into qn اس surface کے chars کا ہم نے consider کیا کہ ہر charge کے قلوس sphere ہے یا surface ہے اور flux find کر لیا تمام charges کا flux ہو گیا اب یہ تمام charges ایک ہی بڑی surface میں موجود ہیں تو ساری surface میں سے total flux کیا ہوگا جو ان individual charges کو add کر دیتے ہیں تو total surface کا flux نکل آئے گا اور وہ کتنا ہوگا flux by first charge flux of second charge and so on up to flux of nth charge ان سارے flux کو add کر دیتے ہیں تو جو ہم نے find کی ہے ہم نے سب کا formula لکھ لیا یہ لیجئے ان تمام formula 1 over epsilon لکھ n تک تو ہم use کریں submission का sign submission sum کرنا چاہ رہے ہیں کس کو ہمارے پاس sum کرنا چاہ رہے ہیں اپنے charges کو یہاں mistake ہے q کے ساتھ n لکھا گیا ہے typing mistake تو ہمارے پاس qi qi means ہمارے پاس کوئی charge i اور i کی value کتنی 1 سے مطلب ہمارے پاس i ایک number ہے اس value 1 سے لے n تک جا رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر i کی value first time 1 put کر لیں تو q1 بن جائے گی یہ اوپر ویلہ فرمولہ submission means plus پھر اگر i کی value 2 put کر لیں تو یہ دوسرا فرمولہ بن جائے 1 over epsilon into q2 i put third and fourth and so on back terms بن جائیں تو ہمارے پاس last term بن جائے گی تو بیٹے ہم اوپر ویلی equation کو summarize کر کے یوں لکھ سکتے 1 over epsilon not submission i equals to 1 to n into qi تو ہم یہ جو submission وی سمیشن وی term سے جان چھوڑانے کے لیے ہم اس کا ایک نیا نام رکھ لیتے ہیں capital q تو ہم کہتے ہیں دیکھئے total flux جو کسی close surface میں سے گزر رہا ہوتا ہے 1 over epsilon not multiply by جتنا اس close surface کے اندر charge موجود ہے تو یہ ہم نے کہا تھا کہ total flux passing through any close surface is equal to 1 over epsilon not times the charge and closed by the surface بیٹے important چیز کچھ points ہیں جن کی revision ہو جانی چاہیے number 1 ہم اس gauses law کو gauses flux theorem بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس flux calculate کرتے ہیں اس کے بعد gauses law ہمارے بیسک یا فنڈامیٹل law بیٹے فنڈامیٹل law کیا ہوتا ہے دیکھئے ہمارے پاس اگر newtonian mechanics لی جائے تو اس mechanics کے اندر newton second law ایک basic law ہے اس سے newton first law اور third law اور باقی equations derive ہو سکتی ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ dynamics جو chapter 6 تھا ہمارا اس کو study کریں تو اس میں ہمارا basic law سے آپ اور باقی equations کو derive کر سکتے ہیں اور اسی طرح thermo dynamics کے اندر جائیں تو ہمارا last year میں ہمارے پاس پی بی اینا آر ٹی جو ایکوشن تھی وہ ہمارے باس basic law ہے اسی طرح یہ chapter ہے electrostatics مطلب stationary charges کی properties کو study کر رہے ہیں اس electrostatics کے chapter کا basic law ہے اسی سے coulom law اور laws derive کی جا سکتے ہیں electrostatics کے اچھا بیٹے گوزل law کی سب سے بڑی application یہ ہے کہ گوزل law کو use کرتے ہوئے آپ لوگ electric field intensity find کریں گے کس کی ایک یا ایک سے زیادہ charges کی اگر ایک charge ہو تو single charge کہہ گا isolated charge کہہ لائے گا اگر ایک سے زیادہ charges ہیں تو distribution of charges کہہ لائے گا suppose ہمارے پاس charges ہیں وہ سارے ایک ہی لائن میں present ہے یعنی جس طرح ایک لائن لگائی جاتی ہے سب وہ لائن میں present ہے تو یہ linear distribution ہو جائے گی اسی طرح charges ہیں جس طرح ہمارا page ہوتا ہے two dimension sheet ہوتی ہے اس طرح charges two dimension میں present ہو وہ بھی ہمارے پاس surface distribution ہوگی اور اسی طرح جس طرح ہمارے پاس سفیر کے اندر سارا سفیر اندر سے charges کا بھرا ہوا ہو تو یہ volume distribution ہوگی تو اسی طرح کوئی بھی distribution of charge ہو یعنی اکیلا charge یا ایک سے زیادہ charges ہوں کسی close surface میں سے تو ہم electric field intensity ان charges کی calculate کیا کریں گے gausser law سے جو کی applications ہیں اور یہ 3 applications ہمارے book میں consider کی گئی ہیں اور وہ ان کو ہم کل سے study کریں گے لیکن بیٹا ایک یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ gausser law کو apply کرنے کے لیے آپ کو imaginary close surface چاہیے ہوتی ہے اور یہ surface اس point میں سے گزرنی چاہیے جس point پر آپ active field intensity find کرنا چاہتے ہیں suppose یہ دیکھئے ہمارے پاس ایک positive charge ہے اس سے field lines outward جا رہی ہیں یہ جو pink color کی آپ کو نظر آ رہی ہے surface یہ image یہ ہمارے پاس ایک close surface ہے اس close surface center پر یہ positive charge نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کا electric flux calculate کرنا چاہیں تو ہمیں electric flux light gray color کی surface نظر آ رہی ہے spherical shape کی یہ اس وقت ہمارے پاس Gaussian surface ہوگی آگے جا کے ہم لوگ کل کے lecture میں یہ دیکھیں گے کہ Gaussian surface مختلف cases میں مختلف ہو سکتی ہے mostly ہم Gaussian surface وہ لیتے ہیں جس کا area ہمارے پاس find کرنا easy ہوتا ہے تو بیٹے point پر آپ نے gauzes law کو apply کرنا ہے تو Gaussian surface ہم کہیں imaginary surface of any shape یہ کسی بھی shape mostly ہم regular shapes میں سے یعنی rectangle sphere cylinder جن کا area ہم find کرنا easy ہوتا ہے ہم mostly وہ ہی لیتے ہیں ورن otherwise آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں imaginary surface Gaussian surface which arbitrary shape کی لی جا سکتی ہے which is taken over that point جس کو ہم surface اس point کے گرد لیں where we want to calculate elective field intensity جس point پر elective field find نا ہوگا elective field کی strength find نی ہوگی تو اس point پر جو اس point کے گرد جو ایک imaginary surface لیا کریں گے اس کا نام گوشن surface لیا کریں گے تو ہم نے لکھ دیا کہ گوشن surface سفیریکل سیلنڈر یا ریٹینگل یا کوئی اور shape کی بھی لی جا سکتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا کل ہم لوگ گوز law کی انشاءاللہ applications کو study کریں اور اس سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس کو apply کرنے کے بعد کتنے steps require ہے اس لیکچر کے آپ کو کچھ سمجھ نہ ہو تو آپ میرے نظر آرہ ہے میرے نمبر اس پہ آپ لوگ مجھے وات سپ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ لی کال کر کے مجھ سکتے ہیں یا اس کو جب میں یوٹیوب پہ ویڈیو پہ اپلوڈ کر دوں گا آپ یوٹیوب کے اندر کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں اس سے الابہ جتنے بھی دوست ہیں آپ کے FSE میں سیکنڈ ڈیر کے اندر ان کو میرے چینل کو سبسٹرائی کرنے کا سکتے ہیں فری ویڈیوز کے لیے آج کے لیے انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ